نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس وقت شہید کو سپورد خاک کیا جا رہا ہے آپ کراچی سے یہ مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں گزشتہ روز یہ حادثہ پیش آیا تھا تیارہ حادثے میں پاک فضایہ کی پائلٹ آفیسر فلائنگ آفیسر مریم مختیار شہید ہو گئی تھی گزشتہ رات ان کا جسد خاکی کراچی پہنچایا گیا اور اس وقت یہ تتفین کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شہید کے جسد خاکی کو لہد میں اتار دیا گیا ہے ڈی جی رینجرز میجر چینرل بلال اکبر پاک فوج فضایہ کے عالی افسروں نے نماز جنازہ میں شرکت کی جس کے بعد تتفین کا عمل اب شروع ہو چکا ہے گزشتہ روز فلائنگ آفیسر مریم مختیار نے میہوالی کے قریب ان کے تیارے کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں وہ شہید ہو گئی تھی اور ان کے کوپالٹ اس میں زخنی ہوئے تھے آرمی قبرستان ملیر کینٹ میں مریم کو سپورد خاک کیا جا رہا ہے شہید کا جسد خاکی گزشتہ روز کراچی پہنچایا گیا تھا فیصل بیس پر جہاں پاک فضایہ کے سربراہ نے اس کو ریسیف کیا تھا اور اب نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مریم مختیار جو گزشتہ روز تیارہ حادثے میں شہید ہو گئی تھی میہوالی کے قریب یہ حادثہ پیش آیا تھا ان کی تتفین کی جا رہی ہے ملیر آرمی قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ملیر آرمی قبرستان میں فلائنگ آفیس مریم مختیار کی تتفین اس وقت جاری ہے ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر پاک فوج فضایہ کے عالی افسروں نے شرکت کی ہے گزشتہ روز میہوالی کے نواہی علاقے میں پاک فضایہ کے جہاز کو حادثہ پیش آیا تھا جس میں فلائنگ آفیس مریم مختیار شہید ہو گئی تھی قومی اسمبلی کے اشلاس میں بھی آج شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے بھی مریم مختیار کے والد سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور شہید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم نے مریم کے والد سے کہا کہ مریم آپ کی نہیں پوری قوم کی بیٹی تھی پاک فوج کی فلائنگ آفیسر جنہوں نے گزشتہ روز جامعہ شہادت نوش کیا تھا تیارہ حادثہ ہوا تھا میاں والی کے قریب اب شہید کو یہاں پر تطفیم کی جا رہی ہے آرمی قبرستان ملیر کانٹ کراچی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ روز شہید کا جسد خواہ کی کراچی پہنچایا گیا تھا پی اے ایف پیس فیصل پر بھی ان کی نماز جنازہ آدھا کی گئی تھی جس میں پاک فضائیہ کے سربراہ نے بھی شرکت کی تھی اور اس سے کچھ دیر قبل بھی ان کی نماز جنازہ آدھا کی گئی ہے جس میں ڈی جی رینجسن نے بھی شرکت کی ہے اور اس وقت پورے فوجی احزاز کے ساتھ شہید کو سپردخات کیا جا رہا ہے آرمی قبرستان ملیر کانٹ کراچی میں چوبیس سالہ مریم مختیار پہلی خاتون فوجی افسر شہید ہیں پاکستان کی گزشتہ روز جب ان کا تیارہ میاں والی کے قریب ایک نواہی علاقے میں اس کو حادثہ پیش آیا جس کے بعد وہ شہید ہو گئی تھی اور ان کے کوپ آلٹ اس میں زخمی ہوئے تھے مریم مختیار کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہے اور اس وقت تدفین جاری ہے ڈی جی رینجرز پیجر جنرل بلال اکبر پاک فوج فضائیہ کے آلہ افسران نے اس میں شرکت کی ہے کراچی میں آرمی قبرستان ملیر کانٹ سے آپ مناظر ملحظہ کر رہے ہیں شہید مریم مختیار کی تدفین جاری ہے شہید کو سپردخاق کیا جا رہا ہے ان کے خاندان کے افراد اس کے علاوہ ڈی جی رینجرز سندھ اور پاک فوج اور پاک فضائیہ کے آلہ افسران نے بھی شرکت کی ہے گزشتہ روز میاں والی کے قریب یہ حدثہ پیش آیا تھا جب پاک فوج کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا اطلاعات ابتدامی یہ آئی تھی کہ دونوں پائلٹس نے پیراشیوٹ سے جمپ لگا دی ہے لیکن بعد میں پھر مریم مختیار کی شہادت کی خبر سامنے آئی اور اس حوالے سے خیراج تحسین پیش کیا گیا ہے ہر حلقے کی جانب سے شہید کو قومی اسمبلی کے اشلاس میں بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی وزیر آزم نے بھی مریم کے والد کو ٹیلی فون کیا اور یہ کہا کہ مریم آپ کی نہیں پوری قوم کی بیٹی تھی اور پوری قوم کو مریم کی شہادت پر فقر ہے آرمی چیف جنرل راہید شریف کا بھی مریم کی شہادت پر بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ مریم ملک پھر کی خواتین کے لیے رول موٹل کی حیثیت رکھتی ہیں ایر چیف مارشل نے کہا ہے کہ جس قوم کی بیٹیاں ایسی ہوں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل راہید شریف نے کہا تھا کہ فلائنگ آفیسر مریم مختیار خواتین کے لیے رول موڈل تھی صدر مملکت وزیر آزم نباز شریف نے بھی اظہار تازیت کیا تھا خاتون پائلٹ مریم مختیار